بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سوال یہ کیا گیا کہ کیا ہم اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر کچھ مانگ سکتے ہیں جیسا کہ ہم کہیں کہ اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے فلانچیز عطا فرما کیا ایسا کہنا جائز ہے اور مزید یہ کہ کیا ہم اپنی دیواروں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے مزین جو اشتہار لگاتے ہیں وہ بدت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ان سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا ڈائریکٹلی طور پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت طلب کی جا سکتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کیا انبیاء کرام اور اوریا اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کے جواب دیتے ہوئے مختلف واقعات اور دعا کی قبولیت کے واقعات کا بھی تذکرہ کریں گے انبیاء کرام علیہ السلام اور اوریا اللہ سے مرد مانگنا بلا شبہ جائز ہے جبکہ عقیدہ یہ حق و حقیقی انداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے اور یہ سب حضرات اس کی دیوہی قدرت سے مرد کرتے ہیں کیونکہ ہر شیئے کا حقیقی مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کل مخلوق کسی ذرے کی بھی مالک و مختار نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اتار فضل عظیم سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونین کا حاکم و مختار بنایا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور علیاء کرام اسی کے بندے ہیں اور ان پر بھی اسی کی عطا ہوتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ علیاء کرام علیہ السلام مدد فرما سکتے ہیں یادی یہ بات باریک سی بات ہے کہ بے شک وہ مدد فرما سکتے ہیں اور مدد وہ دعا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں یعنی وہ اللہ سبحانہ وآلہ کے حضور دعا کریں گے کہ وہ آپ کے حال پر رحم کرے اور وہ اپنے قربت کی وجہ سے یعنی اپنی قربت جو کہ اللہ تعالیٰ سے وہ رکھتے ہیں اس قربت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وآلہ ان کی دعا کو قبول کر لیں گے آپ کے حق میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ مانگ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام حضرت فرماتے ہیں اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسے کہ سورہ تحریم پارہ نمبر اٹھائیس کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو بے شک اللہ ان کا مردگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مردور ہیں حدیث صریف میں حضرت سیدنا عطبہ بن غزبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمتم نہیں تو اسے چاہیے یوں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد مدد مانگنے کا کیا معاملہ ہے اور مدد فرمانے کے ثبوت میں کیا واقعہ ہے اس پر ایک نہیں بلکہ بشمار واقعات ذکر کیے گاتے ہیں یہاں ایک واقعہ ملاحظہ ہو اور یہ واقعہ کسی عام شخص کا ہے بھی نہیں یا عام اشخاص کا ہے بھی نہیں امام تبرانی علامہ ابن المقری اور امام ابو الشیخ یہ تینوں حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں اور یہ تینوں ایک ہی زمانے میں مدینہ منورہ کے ایک درسگاہ میں حدیث کا علم حاصل کرتے تھے ایک بار ان تینوں طلبہ علم حدیث پر ایک وقت ایسا گزرا تو ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا روزے پر روزے رکھتے رہے مگر جب بھوک سے نڈال ہو گئے اور حمد جواب دے گئی تو تینوں نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ اثر پر حاضر ہو کر پریاد کی یا رسول اللہ ہم لوگ بھوک سے ویتاب ہیں یہ عرض کر کے امام طبرانی تو آہستانہ مبارک ہی پر بیٹھے رہے اور کہا اس در پر موت آئے گی اروزی اب یہاں سے نہیں اٹھوں گا امام ابو السیخ اور ابن المقری اپنے قیامگاہ پر لوٹ آئے تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو علوی خاندان کے ایک بزرگ دو غلاموں کے ساتھ کھانا لے کر تشریف فرما ہے اور یہ فرما رہے ہیں کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی ابھی مجھے خواب میں اپنی زیارت سے مشرف فرما کر حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے پاس کھانا پہنچا دوں سنانچہ جو کچھ مجھ سے فی الوقت ہو سکا یہ حاضر ہے یہ واقعہ بنیادی عقائد اور معاملات اہل سنت میں حصہ دوم میں صفحہ نمبر 89 تا 91 پر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی کسی شخص نے حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کے شکاعت کرتے ہوئے رز کی یا امیر المومنین جبکہ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چند دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی امیر المومنین نے اس کے جواب میں رشاد فرمایا تمہارے دل و دماغ نے آٹھ چیزوں میں خیانت کی ہے جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تم نے خدا کو پہچان کر اس کا معرفت ادا نہیں کیا اس لئے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان تو لے آئے ہو لیکن اس رسول کی سنت کی عملی طور پر مخالفت کرتے ہو ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ ہے تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو اور اس کے عذاب سے نزدیک ہوتے رہتے ہو تم کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں لیکن تم ہمیشہ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں نعمت خدا سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن اس کے شکر کا حق ادا نہیں کرتے اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان سے دسمنی رکھو اور تم اس سے دوستی کا نقشہ بناتے رہتے ہو تم شیطان سے دسمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت نہیں کرتے تم نے لوگوں کے ایوب کو اپنا نسبلین بنا رکھا ہے اور اپنے ایوب کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ تم نے خود اس کی قبولیت کے دروازے بند کر دیے ہیں تقویٰ پر حیزگاری اختیار کرو اپنے عمال کے اصلاح کرو قبولیت کے معاملے ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کی بات ہے اب سوال یہ کیا گیا کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے خدا سے مانگ سکتے ہیں اس کا پہلے ہم تفصیلا جواب دے چکے ہیں لیکن اب چند ایک واقعات دعا کے بارے میں سن لیجئے محمد بن یزید کہتے ہیں مجھے امیر الومینین سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کچھ لوگوں کو جیل سے نکالنے کا حکم دیا سو میں نے انہیں نکال دیا مجھے قتل کرنے کی نظر مان لی میں اس وقت تفریقہ میں تھا جب کہا گیا کہ حجاز کا قاتب یزید بن ابی مسلم یزید بن عبد الملک کی طرف سے انسار کے غلام محمد بن یزید کی جگہ آیا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد کی بات ہے تو میں وہاں اس سے بھاگ کھڑا ہوا اور اس کو میری جگہ کا پتا چل گیا تو اپنے بندوں کو بیج کر مجھے گرفتار کرا لیا جب میں اس کے پاس مہنچا تو اس نے کہا کب سے میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھ کو تم پر قابو دے دے میں نے کہا میں بھی خدا کی قسم کب سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو تم سے بچائے یزید نے کہا تو خدا تعالیٰ نے تم کو مجھ سے نہیں بچایا خدا کی قسم میں تم کو قتل کروں گا اگر ملک الموت بھی مجھ سے تمہاری روح قبض کرنے میں سبقت کرنے لگا تو میں اس سے بھی سبقت کر لوں گا پھر اس نے تلوار اور چمڑے کا فرش منگوایا تو وہ دونوں چیزیں اس کے سامنے حاضر کر دی گئیں اس نے میرے بارے میں حکم دیا تو مجھ کو چمڑے کے فرش پر کھڑا کر دیا گیا میرے ہاتھوں کو کندوں کے پیچھے باندیا گیا اور میرا سر بھی باندیا گیا اور میرے پیچھے ایک آدمی ننگی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا وہ میری گردن اڑانے ہی والا تاکہ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی تو یزید نے کہا اس کو ابھی چھوڑ دو تاکہ میں نماز پڑھ لوں اور یہ کہہ کر وہ نماز کے لیے نکل پڑا پھر جو وہ سجدے میں گیا تو اچانک اس لوگوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد میرے پاس ایک آدمی آیا جس نے میرے ہاتھ اور سر کی رسی کو کھول دیا اور میں صحیح سلامت لوٹ آیا عباسی خلیفہ مقتدر نے ایک مرتبہ کسی جائدات کو وقف کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ چاہتا تھا کہ وقف فانامہ اس طرح مرتب کیا جائے کہ وقف کی شرائط تمام فقہ کے مذہب کے مطابق درست ہو جائیں اور اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہے لوگوں نے کہا یہ کام صرف علامہ ابن جریر تبری ہی انجام دے سکتے ہیں کیونکہ ان کے سوا ایسا آدمی ملنا مشکل ہے جیسے تمام فقہ کے مذاہب پوری طرح مستحضر ہوں چنانچہ مقتدر نے حافظ ابن جریر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس وقت ایسا وقت نامہ مرتب کرنے کی درخواست دی حافظ ابن جریر نے وقت نامہ مرتب کر دیا اس سے خلیفہ کو ان کے مقام بلند کا اندازہ ہوا تو اس کے بعد اس نے انہیں اپنے دربار میں انشا مرتبہ تھا کیا اور ان کی صوبت سے مستفید ہونے لگا خلیفہ ان سے بار بار کہتا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کیجئے لیکن حافظ ابن جریر نے اس اسرار دیکھا تو فرمایا کہ میری صرف ایک ضرورت ہے اور وہ یہ کہ جمعہ کے دن جامعہ محصد میں گداغر بہت گزاتے ہیں اور اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے امیر المومنین سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ شرطہ یعنی پولس کے لوگوں کو اس بات کا حکم جاری رکھیں کہ وہ گداغروں کو اندر نہ جانے دیا کریں خلیفہ نے یہ حکم جاری کر دیا یا یہ بن جعفر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا فرمایا کہ ایک مرتبہ بیابانی میں مجھے پانی کی شدید ضرورت لہاکوی میرے پاس ایک آرابی آیا اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا میں نے اس سے پانی مانگا اس نے انکار کی اور کہا کہ پانس درہم میں دوں گا میں نے پانس درہم دیکھ کر وہ مشکیزہ لے لیا پھر میں نے اس سے کہا کہ ستو کی طرف کچھ رغبت ہے اس نے کہا لاؤ میں نے اس کو ستو دے دیا جو روگنے زیتون سے چرب کیا گیا تھا وہ خوب پیٹ بھر کر کھا گیا اب اس کو پیاس لگی تو اس نے کہا ایک پیالہ پانی دے دیجئے میں نے کہا پانس درہم میں ملے گا اس سے کم میں نہیں اور اس طرح اس کو وہ پانس درہم دینا پڑے یہ مختلف قسم کے واقعات ہیں جن میں ایک بات تو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح خالق و مالک آپ کے ذہن میں وسیلے کے طور پر کچھ چیزیں اور کچھ معاملات ڈال دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کو قبول کریں